بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلقہ امید آپ خجر سے ہوں گے اور آپ نے کل والا سبق یاد کر لیا ہوگا اور ٹیسٹ بھی دیار ہوگا بچو آج ہم نے کرنا ہے اس کا حمد کا بکور اپنی بکور کھولیں اس کا یہ سوال نمبر دو ہے حمد کے مطابق دروس لفظ لگا کر مشلے مکمل کریں اس کی قدرت سے ڈیش مہکے پھول مہکے تاروں بھری ڈیش کیا بنائی رات کیا بنائی کیا دودھ سی ڈیش ہے چھٹکی چاندنی ہر رت میں نیا سمان نئی ڈیش بعد باغوں میں اس نے پھل ڈیش لگائی سوال نمبر تین مناسب الفاظ کی مدد سے خالجہ کا پور کرنے یہ مناسب الفاظ کا لکھے میں ہے خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز میں ڈیش ظاہر ہے خوشنمائی تاروں بھری ڈیش خوصورت بنائی رات خوصورت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے دن کو عجب ڈیش بکشی ہے صفائی بکشی ہے ہر رت میں نیا ڈیش نئی بات ہے نیا سمان نئی بات ہے بے شک خدا ہے کبیو ڈیش کبیو کادے بچو یہ عراب لگانے خیپش پو دال زبر لفدہ زو زبر لفدہ ہی رے ہیر ہی کی نیچے زیر شد رے پے کاف پے پیش دال پیر شد رے قدرت رے پے زبر دے پے شد قدرت این زبر جیم زبر بے شد حجب نون زیر کاف زبر نگا بے زبر ہی زبر رے پیشت بہار نون زبر دال زیر ریش پیشت نادر سوال نمبر پانچ ہے آپ کا اس پہ متضاد یعنی انٹلکنے خوشنمائی بدنمائی پھول کانٹا بہار خزان رات دن جارہ گرمی نیا پرانا بچے یہ سرگرمیاں ہیں آپ کی اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کا ذکر کیا ان کے نام تحریر کرنے ہیں دن رات موسم پھل پھول یہ سب اللہ تعالیٰ کی نیمتیں ہیں اور پانچ صفاتی نام آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں اور ان کے معنی بھی یاد کرنے ہیں رحمان مہربان ال افو معاف کرنے والا السنیو سننے والا القالی کو پیدا کرنے والا المصور تصویر بنانے والا ٹھیک ہے آپ دوسرے بھی کوئی نام یاد کر سکتے ٹھیک ہے بچے اب اس کے بعد آپ کا مرکزی خیال اور خلاصہ ہے اپنی کاپی کھولیں بچے یہ میں نے پانچ اپریل کو کروایا تھا آپ کو آپ نے جس پچے نے کام نہیں کیا وہ اسی طریقے سے پلے انوان لکھیں پھر حمد پھر اس کے بعد ہر شہر لگائیں مرکزی خیال شاعر کا نام اسمائل میری تھی حمد کا مرکزی خیال ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس کا خلاصہ ہے اس نظر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے پھول بنائے ان پر پرندے آ کر بیکھتے ہیں دن اور رات کی بات کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ دن کو ہر طرف روشنی نظر آتی ہے اور رات کو آسمان تاروں سے بھرا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے چار قسم کے موسم بنائی ہیں ہر موسم ایک دوسری سے مختلف ہے اور اللہ تعالیٰ طاقتور اور ہر چیز پر قادر ہے بچے یہ آپ کا بک ورک اور مرکزی خیال اور فلاس صاحب کا ٹیسٹائی سے اچھے طریقے سے یاد کرنا آپ نے ٹھیک ہے اللہ فیس